یہ آئیت دائیں جانب والے صفحے پر ہے پار نمبر چودہ مزل نمبر تین پاؤ نمبر تین سورت نمبر سولہ سورت کا نام سورت انہ یہ سورت مکی ہے مکمل قرآن مجید میں مکی سورتوں کی تعداد شیسی ہے اس سورت کی ایک سو ٹھائیس آیات اور سولہ رکوں ہیں لائی نمبر چار آیت بار انتر اس آیت کا پہلہ حرفتہ ہے سام مکمل قرآن مجید میں ایک ہزار دو سو چھت مرتبہ آیا ہے ساکھ اوپر پیش ہے پیش مکمل قرآن مجید میں آٹھ ہزار آٹھ سو چھت مرتبہ آئی ہے ساکھ اوپر تین نکتے ہیں نکتے مکمل قرآن مجید میں ایک لاکھ پانچ ہزار آٹھ سو کاسی مرتبہ آئی ہیں اسلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں مدرسہ جامعہ ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور آج ہم موجود ہیں دو سو چار رہے بکاری عبدالقیوم صاحب کے مدرسہ میں جو آج ہم آپ کو بچوں کا جو ہے وہ ٹیلنٹ دکھاتے ہیں انشاءاللہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ایم ایس اسلامی موجود ہیں اور انشاءاللہ آج ہم آپ کو دکھ رہیں گے ادھر مدرسہ کے بچوں کا ٹیلنٹ انشاءاللہ آگے چلتے ہیں اسلام شیخ مطرم کیا اسلام 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 ناظرین آئیے نیچے چلتے ہیں انشاءاللہ بچوں کا ٹیلنٹ آپ کو دکھاتے ہیں چلیں کر سب آج ہم یہاں پہنچیں تو ہم ادھر کا ٹیلنٹ عوام الناس کو دکھانا جاتے ہیں بلکل میں وہ بچوں کو آپ کے سامنے لاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم صرف سادہ جو ہے حفظ نہیں کروا رہے ہیں بچوں کو سادہ قرآن حفظ نہیں کروا رہے بلکہ بچوں کو آیت نمبر کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ ڈاکٹر ازاکر نائک طرز کے بچے ہم الحمدللہ تیار کر رہے ہیں تو بچے آپ کے سامنے میں لے کے آؤں گا نہ صرف ہم کاری بناتے ہیں بلکہ ہمارے ادارے کا پڑا ہوا بچہ وہ ایک بے مثال ناتخان بھی ہوگا اور مثالی خطیب بھی ہوگا اس بچے میں الحمدللہ پورا قرآن مجید اس کو نہ صرف حفظ ہے بلکہ مکمل قرآن مجید آیت نمبر کے ساتھ اور مکمل قرآن مجید ترجموں کے ساتھ اس کو یاد ہے اس بچے کی عمر دیکھیں اور اس کی کارکردگی دیکھیں تو الحمدللہ یہ بچہ آپ کے سامنے ہے کاری عبد المتین صاحب ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں تو ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ پورے قرآن مجید سے جہاں سے دل کرتا ہے بچے سے سوال کریں سورہ النحل آیت نمبر انتر پارنبر چودہ مزل نمبر تین پاؤ نمبر تین سورت نمبر سولہ سورت کا نام سورت النح یہ سورت مکی یہ ہے مکمل قرآن مجید میں مکی سورتوں کی تعداد شیسی ہے اس سورت کی ایک سو ٹھائیس آیات اور سولہ رکوں ہیں یہ آیت دائیں جانب والے صفحے پر ہے لائن نمبر چار آیت بار انتر اس آیت کا پہلا حرف ساہ ہے سام مکمل قرآن مجید میں ایک ہزار دو سو چھت مرتبہ آیا ہے ساہ کے اوپر پیش ہے پیش مکمل قرآن مجید میں آٹھ ہزار آٹھ سو چھت مرتبہ آئی ہے ساہ کے اوپر تین نکتے ہیں نکتے مکمل قرآن مجید میں ایک لاکھ پانچ ہزار آٹھ سو چھت مرتبہ آئی ہیں اس سورت میں بارہ اہم مزامین بیان ہوئے ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی خالقیت کے دلائل نمبر دو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے اور دعوت دین کے خلاف سازشے کرنے والوں کو تنبیح نمبر تین کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے نمبر چار دودھ اور شہد کی نعمتیں نمبر پانچ ایک غلام اور نوکر کی مثال سے توہید سمجھنا نمبر چھے بیوی بچے پوتے اور نباسے کی نعمت نمبر سات اسلام کا خلاصہ نمبر آٹھ ایک پاگل عورت کی مثال نمبر نو مجبورن کلمہ کو فرمو سے رکاننا نمبر دس ایک ناشکری کا نتیجہ نمبر گیارہ حضرت عبرائیم علیہ السلام شکر کرنے والوں کے لئے نمونہ ہے نمبر بارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت جامعہ بھی نمونہ ہے جی بالکل اچھا بیتا ہے انہوں میں اچھا جی آیت بھرسی آیت بھی پودے آیت بھول نتر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم کلي من كل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف الوان في شفاء للناس ان في ذلك لآیتا لقوم يتفکرون اچھا بیٹا اس میں آپ نے سورت میں اہم مضامین آپ نے بتایا ہے بارہ تو ان میں سے ایک مضمون آپ نے بتایا کہ اسلام کا خلاصہ تو وہ کون سی آیت ہے سورت النح آیت بنویر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان و ایتائی ذلقبہ و ينہا عن الفحشائی والمکر والبغد یعظكم لعلكم تذکرون ناظرین ساتھ کری صاحب ماشاء اللہ وہ قرآن باہر کھول کے وہی سپارہ سارا کو کھول کے دیکھ بھی رہے ہیں جی جی بالکل ان اللہ بے شک اللہ تعالی یأمرو حکم دیتا ہے بالعدلی عدل کا والحسان اور رحسان کا و ایتائی ذلقربہ اور امداد دینے کا قرابداروں کو و ینہا اور وہ روکتا عن الفحشائی بے حیائی سے والمکر اور برے کاموں سے والبغدی اور سرکشی سے یعظكم وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے لعلیکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو ماشاء اللہ ماشاء اللہ بچوں کو روز مر رکھی جو دعائیں ہیں اس کے حوالے سے مستند کتاب ہے حسن المسلم وہ الحمدللہ بہت ترجمہ بچوں کو زبانی یاد کروائی جاتی ہے تو کاری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ان سے بچے سے کچھ پوچھیں حسن المسلم میں سے جی کرمتین صاحب آپ ایسے کریں کہ ذکر کی فضیلت کے بارے میں دعا سنائیں من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لا ميم حرف ولكن الف حرف ولا من حرف وميم حرف من قرأ حرفا جس نے پڑا ایک حرف من کتاب الله اللہ کی کتاب سے فله به حسنة اس کے بدلے ایک نکی ہے والحسنة بعشر امثالها اور ایک نکی بعشر امثالها دس نکیوں کے برابر ہیں لا اقول ما نہیں کہتا الف لا ميم حرف الف لا ميم ایک حرف ہے ولكن الف حرف ولا من حرف وميم حرف لیکن الف ایک حرف ہے علام ایک حرف ہے اور ميم ایک حرف ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور کوئی مزید آپ کا سوائے اس میں یہ سنائیں کہ اگر نیر میں گبراہت محسوس کرے تو کیا دعا پڑھنی چاہیے اعوذو بکلمات اللہ التامات من غضبه وعقابه وشد عباده ومن همزاد الشیاطین وانی احبورون اعوذو بکلمات اللہ التامات میں پناہ مانتا ہوں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات سے من غضب ہی اس کے غضب سے وعقاب ہی اور اس کے سزا سے وشد عباد ہی اور اپنے لوگوں کے شر سے ومن همزاد الشیاطین اور شیاطین کے چوکوں سے وانی احبورون اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی جی بیٹا آپ ادائیگی کرز کی دعا سنا دیں ادائیگی کرز کی دعا صرف دعا سنا دیں ترجمہ رہنے دیں جتنی دعایں آتی ہیں ترجمہ ان کو آتا ہے لیکن آپ ٹائم شارٹ کی وجہ سکے ہیں اللہم اکفنی بحلانک عن حرامک و اقننی بفضلک عن منسوات اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضل عدین وغلبت الرجال ناظرین ہمیں کافی زیادہ کال بھی آتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کہاں پہ تعلیم دلوائیں جو کہ دینی اور دنیاوی بھی ہو اور وہاں پہ رہنے کا انتظام بھی ہو تو کاری صاحب کی میرے خیال سے مدرسے میں یہ ساری سہولتیں ناظرین اس ادارے میں بھی آپ اپنے بچوں کو بلکل داخل کروا سکتے ہیں کوئی مقابلہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ جس مقابلے میں جو حفظ القرآن کا مقابلہ ہو اور ہمارے ادارے کے بچے نے اس میں شرکت نہ کی ہو اور نمائی پوزیشن نہ حاصل کی ہو الحمدللہ سات آٹھ سال ہو گئے ہیں اس میں درسے کو بنے ہوئے جتنے بھی مقابلہ جات ہوئے ہیں یا تو ہمارے ادارے کے کسی بچے کی پوزیشن آئی ہے یا ہمارے ادارے سے فیض یافتگان جتنے اساتحزہ کرام ہے ان کے بچوں کی پوزیشن آئی ہے یعنی کسی نہ کسی واسطے سے مطلب انڈریکٹ یا ڈریکٹ وہ ہمارے ادارے کے ساتھ اس کا تعلق ضرور ہے جو استاد ادر سے تعلیم حاصل کر کے تربیت حاصل کر کے پڑھانے کے اسلوب اور طریقے سیکھ کے وہ ادر سے چلے جاتے ہیں پھر جا کے ہمارے طریقے کے مطابق وہ بچوں کو جا کے تعلیم دیتے ہیں پڑھاتے ہیں تو الحمدللہ ان کی پوزیشن آتی ہیں ہمارے ادر مرکز ابو بکر صدیق کی طرف سے مقابلہ ہوا حفظ القرآن کا تو اس میں الحمدللہ نمائع پوزیشن پہلی پوزیشن حاصل کی ہمارے بچے نے پہلی پوزیشن حاصل کی الحمدللہ اور دوسری پوزیشن وہ ہمارے فیض یافتہ ایک استاد نے حاصل کی اس کے بچے نے حاصل کی اور اسی طرح ایک تیسری پوزیشن وہ بھی ہمارے ادارے سے تربیت یافتہ تھے ان کے بچے نے حاصل کی اسی طرح کئی پچھلے سالوں میں مرکز طائبہ مرید کے آل پاکستان پورے قرآن مجید کا حفظ کا مقابلہ ہوا تو اس میں بھی الحمدللہ ہمارے بچے نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی اور اس کے بعد کاری صحیح امیر محمدی حافظ اللہ تعالی ان کے ادارے میں حفظ کا مقابلہ ہوا تو ہمارے بچے نے الحمدللہ سیمی فائنل میں پورے پاکستان سے پہلی پوزیشن حاصل کی یعنی سیمی فائنل سے اناؤنس ہوا اناؤنس ہوا سیمی فائنل کا جو ریزلٹ تھا وہ اناؤنس ہوا اس میں پہلی پوزیشن اس بچے نے حاصل کی ہے سیمی فائنل میں سیمی فائنل میں پہلی پوزیشن اس نے حاصل کی ہے جی اور فائنل میں تیسری پوزیشن اس نے حاصل کی اور چالیس ہزار پیان نام ملا سیمی فائنل میں اس کی پہلی پوزیشن تھی پورے پاکستان سے چالیس ہزار پیان نام ملا ہاں جی بالکل